بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بریا مین وائس دوستو ایک سچے سجدے کی کہانی وزیر آباد اور مسجد وزیر خان کا نام کسی پاکستانی کے لیے آجنبی نہیں لیکن اس شہر اور مسجد کو بسانے اور بنانے والے نواب وزیر خان کے حالات سے شاید بہت کم لوگ آگاہ ہوں گے نواب وزیر خان کا اصل نام علی ملدین انساری تھا وہ پنجاب کی ایک معمولی سے گاؤں میں جو وزیر آباد کے قریب ہی واقع تھا ایک معمولی درجہ کے حکیم تھے اس گاؤں میں اور بھی حکیم مجود تھے جن کی حکمت حکیم صاحب کے مقابلے میں خوب چلتی تھی اس لیے وہ خوب خوش حال تھے حکیم علی ملدین بے حد مت کی کنات پسند اللہ توقع والے اور صابر شاکر آدمی تھے جو کبھی اپنی مصورت اور تنگ دستی اور اپنی ناقدری پر جلتے کرتے نہیں تھے بلکہ اسے مولا کی مرضی سمجھتے ہوئے نہیں رہتے تھے حکیم صاحب کی بیوی اس صورتحال پر ہمیشہ شاکی رہتی ان سے لڑتی جگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی کہ کیا فیدہ تمہاری اس حکمت کا جو گھر کا چولہ بھی نہ جلا سکے نیک دل حکیم صاحب جواباً بیوی سے الجنے کے انہیں صبر شکر کی تلقین کرتے اچھے دنوں کی امید دلاتے کئی دنوں تک چولہ نہ جلا ان کے خاندان پر فاکے گزرنے لگے اور ان کی بیوی کے تانے دراز ہوتے گئے تو حکیم صاحب شدید آزگی کی حالت میں گاؤں کی ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے وہاں انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور گھر جانے کے بجائے وہیں رک گئے نماز تحجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریض ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے بارِ الٰہی میری ایسی ناقدری کیوں ہو رہی ہے میں ایسی قدر ناش ناسی کا شکار کیوں ہوں نماز فجر تک حکیم صاحب اسی طرح اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے اور اس سے اس کے فضل اکرم کی بھیک مانگتے رہے پھر جب انہوں نے سجدے سے سار اٹھایا تو سجدے کی جگہ ان کے آنسوں سے بھگی چکی تھی ان کا دل بے آدم اتمین اور ایک طرح کا روحانی سپون محسوس کر رہا تھا اس دوران میں دوسرے نمازی بھی مسجد میں آنا شروع ہو چکے تھے حکیم صاحب نے ان کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور گھر آ گئے انہوں نے سوچا تھوڑی دور سو لوں پھر جا کر اپنا مطب کھولوں گا لیکن اس وقت گھر کے دروازے پر دستکت ہوئی انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک پائی کو کھڑے پایا اس نے ان سے کہا کہ ان کا لشکر کا سلار قدید پیٹ درد میں مبتلا ہے وہ چل کر اسے دیکھ لیں حکیم صاحب سمجھ گیا کہ سلار در حقیقت درد کولنج میں مبتلا تھا انہوں نے ضروری دوائیں ساتھ لیں اور سپاہی کے ہمراہ لشکر گا پہنچ گئے سلار اپنے کھہمے میں بستر پر پڑا بوری طرح سے درد سے تلپ رہا تھا حکیم صاحب نے اسے اپنی دعا استعمال کرائی تھوڑی دیر میں اس کی حالت سمجھ لی یہاں تک کہ اس کا درد جاتا رہا وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے اور ان کی حکمت کو سرانے کے ساتھ ساتھ انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی دی حکیم صاحب اللہ کے اس میربانی پر ممنون و مشکور و مسرور و شادان اپنے گھر واپس آگئے انہوں نے اپنے اہل و یان کو تمام قصہ سنایا اور انہیں اشرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا کہ انہیں اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر چلے جانا چاہیے وہاں وہ اپنا مطب کھول لیں گے ممکن ہے وہاں ان کی حکمت چل نکل لے ان کی بیوی نے ان کی اس کجویز کو پسند کیا چنانچہ یہ تیہ ہوا کہ چند دنوں بعد وہ رکھت سفر باندھ کر چند دنوں بعد وہ رکھت سفر باندھ کر کسی بڑے شہر وانہ ہو جائیں گے لیکن اسی شام لشکر کے سنار کی طرف سے ایک سپاہی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا کہ حکیم صاحب فوراں اپنا رکھت سفر باندھ لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے ہمراہ دارحل حکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں حکیم صاحب اور ان کے اہلے خانہ فوراں ہی تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے رستہ بار حکیم صاحب سلار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مطبق قائم کرنے کے طرح طرح کے منصوبے سوچتے رہے انہوں نے فیصلہ کیا آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہشت تیار کریں گے تو اس کے ایک حصے میں اپنی دکان حکمت کھلیں گے ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کرتی جائے گی لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی حکیم صاحب کو اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور گریہ زاری سے عرش الہی کو ہلا دیا تھا جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا ہی نے اطلاع ملی کہ نور جہاں بادشاہ بیگم شدید عرقل نساء میں مبتلا کئی دنوں سے ہلنے جلنے پھرنے سے ماغور بستر پر پڑی ہیں شاہی اطباع اور دگر حکمہ کے دعائیں اور تطبیریں کوئی کام نہیں کر رہی یہ اطلاع پاتے ہی نور دلشکر کا سلار شہنشاہ جانگیر کی خدمت میں حضر ہوا اس نے اسے حکیم علی ملدین انساری کے بارے میں بتایا ان کے ہاتھوں اپنی شفاہ یابی کا واقعہ سنایا اور ان کے حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی جانگیر پہلے ہی اپنے محبوب ملکہ کی علالت پر بے حد پریشان اور ہر قسم کی علاج معالجے کے لیے تیار تھا فورا راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کی علاج کا حکم دیا حکیم صاحب نے ملکہ کی فسد کھلوائی فسد خوند نکالا ضروری عدویات وغیرہ دیں اور غزار اور پرہیزگار بتایا اللہ کی قدرت سے چاندینوں کے اندر اندر بادشاہ بیگم مکمل سے اتجاب ہو کر بستر سے اٹھ کھڑ چلنے پھرنے لگی اسی میں مسیحائی پہ جانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عوضہ بھی عطا کر دیا پھر انہیں پانچ ہزاری منصب ایک شاندار محل نوک اور چاکر ہاتھی گوڑے بھی عطا کیے یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہوگی ان کی بیوی جو پہلے ہر دامن کی ناکامی حکمت پر نالان تنگ دستی پر شکوہ رانج رہتی تھی اب بڑی شان کی زندگی گزارنے لگیں ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگے لیکن اس کا قائع پلٹنے کے باوجود حکیم صاحب کے عجد و انقصار شکر گزاری تقوی اور دینداری میں کوئی فرق نہ آیا انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ میرانہ زندگی کے علودگیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بلائی کے کاموں کے لئے وقف کر دیا انہوں نے بے شمار مساجد مدرسے سرائیں سٹکیں اور پول تعمیر کرائیں بے وعاموں اور یتعمہ کے وضائح مقرر کیے نیکی کے ہر کام کے لئے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہے شاہ جہاں تک آگرہ پر رونک افروض ہوا اس نے بھی حکیم صاحب کی بے حد کردر افضائی کی انہیں ہفتہ ہزاری منصب اور جگیر عطا کی اب حکیم صاحب کی شان و شوقت اور کروفر میں اور بھی آضافہ ہو گیا اتنے بلند مقام اور دولت کی ریل پھیل کے بوجود حکیم صاحب اللہ کا احسان کو کبھی نہ اور بعد دستور نیکی اور بلائی کے کام کرتے رہے اس زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیر آباد شہر آباد کیا اور مسجد وزیر خان جیسی شاندار اور پل شکوہ مسجد تعمیر کرائی وہ اور بھی بہت سے نیکی کے کام کرنے کے خواہش دل میں لیے ہوئے تھے اور یقیناً انہیں کار ڈالتے کہ انہیں اللہ کے حضور سے ان کا بلاوہ آ گیا یہ تھی ایک سچی سجدے کی کہانی